مردو ٹائنس میں ناظرین میں ہوں آپ کا مذہبان راجہ علیہمزان ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے میک میں اکسائز میں عوام کو پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈیریکٹر اکسائز سے اس کا حل بھی معلوم کریں گے تو آئیے چلتے ہیں اور حقائق جاندیں جی ناظرین اس ٹائم ہم آپ موجود ہیں میک میں اکسائز میں ہمارسہ ڈیریکٹر اکسائز بلال آزم صاحب موجود ہیں آج کے پروگرام میں ہم عوامی مسائل کے پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے اس کا حل بھی جانیں گے اسلام علیکو سر اردو ٹائنس میں سر آپ کو خشان دیئے تینکیو ایرمیچ اچھے سر بائیو میٹرک تو ہو چکے ہیں سمارٹ کارڈز کا کونسیپٹ آج چکے ہیں میک میں اکسائز میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جالی کارڈز کا بھی کونسیپٹ ہے جس کی وجہ سے عوام کو جو ہے وہ کافی مسائل ہیں تو اس میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اب تک کیا حل نکالا چاہ چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اکسائز آفس میں پورے ایک ریفارمز پیکج کے ساتھ چلے ہیں اور یہ ہمارے چیف کمیشنر صاحب کا وزن ہے کہ روٹین میں جو اکسائز کے میٹرز چل رہے تھے تو اس میں ریفارمز لے کے آئیں اور جتنی بھی ہم ریفارمز لے کے آئیں گے تو دیفنیٹلی اس کا امپیکٹ پڑتا ہے اور امپیکٹ ہمارے یہاں پہ پڑا ہے ان دی فارم آف ریونیو جنریشن بھی اور باقی مطلب پبلک فیسیلیٹیشن میں بھی جس طرح آپ نے بات کی بائیو میٹرک کی تو بائیو میٹرک کا بلکل ہمارا یہ ریفارم جو ہے وہ بڑا سکسیسفل اللہ کا شکر ہے وہ رہا ہے اور اب بھی یہی والا ریفارم جو بائیو میٹرک کا ہم لے کے آئے تھے اب بھی باقی پروینسز بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ میٹرک کا ریفارم یہی ہے کہ ایک تو گاڑیو کی ریجسٹریشن جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو بائیو میٹرک ہے تو اس سے جو بینہ میں گاڑیو کے ریجسٹریشن کا کنسیپٹ تھا وہ بلکل ختم ہو چکا ہے دوسری بات یہ ہے کہ گاڑیو کے ٹرانسفر جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو بائیو میٹرک ہے تو اس میں ہیومن انٹریکشن یا ہمارے اپنے آفیس سرز کے پاس جو ایک آتھورٹی تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی ہے اور دوسرا یہ کہ پبلک کی یہاں پہ پریزنس وہ بھی ہم نے ختم کر دی ہے کیونکہ وہ ایکروس تا کنٹری جتنی بھی نادرہ کی ایس اہولت سینٹرز ہیں وہاں پہ ہم نے یہ فیسلیٹی دیوی ہے اور وہ ایس اہولت سینٹرز جو ہے وہ مور دن تاوزن ایکروس تا کنٹری ہیں نادرہ کی تو یہ انٹیگریشن کی وجہ سے سارا کچھ ممکن ہوا جہاں تک بات رہ گئی آپ کا جو قویسن ہے کہ ایفیک کارڈ کا ایفیک کارڈ اور ایفیک گارڈی اس پہ نو کمپرمائز اور دوسرا یہ کہ ایفیک کارڈ کو پروسس کیا ہی نہیں چاہ سکتا کیونکہ وہ بیسیکلی سمارٹ کارڈ ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کارڈ جینون ہے یا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ بائیو میٹرک کا بھی ریال ٹائم میں پتا چلتا ہے کہ وہ جینون ہے یا نہیں ہے اور گارڈی کی فیزیکل چیکنگ بھی ہم نے میڈریٹری کی ہوئی ہے فور اینی ٹرانزیکشنز اور جس کا ہمیں ریزرڈ بھی ملا ہے کیونکہ ہم نے مور دن ٹو ہنڈرڈ ویکلز جو ہیں سٹولن ریکاور کی ہے جو کہ ہم نے ایکارڈنگلی پولیس کو لوٹائی بھی ہے اور ابھی بھی ہمارے پاس کوئی آلموسٹ ٹوئنٹی گارڈیا اس میں کٹھی ہو گئی ہے جو کہ ہم نے ابھی انقریب وہ پولیس کے حوالے کر دینے اچھا سر میکمہ ایک سائز میں بسیکلی آپ کے آنے کے بعد ٹاؤٹ مافیا کا کونسپٹ بہت حد تک ختم ہو چکا ہے تو آپ نے اس کو کیسے اور کم کیا اور ابھی بھی کسی حد تک جو ہے خفیہ طور پر جو ہے وہ ٹاؤٹس جو ہیں ان کا کونسپٹ ہے تو اس کیا حال نکالا جا سکتا ہے ایکشلی پرفیکشن تو کہیں بھی نہیں ہوتی ہر ٹائم بہتری کی کنجائش ہوتی ہے اور ہمارے کوشش ہوتی ہے کہ آپ جیسے بھائیوں کے رہنمائی ہمارے ساتھ ہوتی رہی اور ہم جو ہے اس میں اپنے ریفارمز ایکارڈنگلی لیتے رہیں میرے ایک سیمپل سا کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے شہریوں کو اتنا فیسلیٹیٹ کریں کہ وہ کسی ایجنٹ کے پاس نہ جائے جب آپ اپنے سسٹم کو کمپلیکس رکھیں گے مشکل رکھیں گے لوگوں کیلئے آسانی نہیں ہوگی تو لوگ ڈیفینٹلی کسی تار پارٹی کے خدمات لیں گے میں آپ کو ایک سیمپل سی بات بتا رہا ہوں کہ اگر ایک سائز میں آپ آفس میں آ رہے ہیں تو یہاں پہ گاڑیو کے حوالے سے تین بڑے کام ہیں یا آپ نے گاڑی ریجسٹر کرنی ہے یا آپ نے گاڑیو ٹرانسفر کرنی ہے یا آپ نے ٹوکن ٹیکس لگانا ہے تو اگر ٹوکن ٹیکس کی فیسیریٹی میں آپ کو موبائل پہ دے رہا ہوں موبائل ایپ پہ آپ ٹوکن ٹیکس لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اکروس تا کنٹری جتنی بھی بینکس ہیں ان کی تمام پرانچس پہ یہ فیسیریٹی ہے تو آپ ایک سائز آفس کیوں آ رہے ہیں دوسری بات یہ کہ گاڑیو کے ریجسٹریشن اور ٹرانسفر کے حوالے سے اگر کسی کو پتا نہیں ہے تو آپ کی توسط سے یہ پیغام میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم نے گاڑیو کے ریجسٹریشن اور ٹرانسفر کا آغاز دور سٹیپ پہ بھی کیا ہوا ہے وہ سیمپل یہ ہے کہ کوئی بے اپلے کرن ہمارے کال سینٹر پہ کال کریں اور ویری نیکسٹ ہے ہمارے ٹیم جو ہیں ان کے گھر جا کے ادھر ہی گاڑی کے ریجسٹریشن کا پروسس کر سکتے ہیں اچھا سر بیسیکلی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی گاڑی بوگس پکڑی جاتی ہے تو اس میں سم ٹائمز کچھ سادہ دو شہری ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس میں زیادتی ہو جاتی ہے تو بیسیکلی کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ریاست کی جانب سے تھوڑی سی زیادتی کی جاتی ہے اس شخص کے ساتھ جو معصوم ہوتا ہے اور بعد میں اس کی گاڑی بوگس پکڑی جاتی ہے اور اس کو علم نہیں ہوتا یہ اچھی بات ہے آپ نے قویسٹن ریس کیا تو میرا جنرل پبلک تک یہ پیغام بھی ہے کہ جب بھی وہ کوئی گاڑی پرچیس کرے تو سب سے پہلے اسلامباد نمبر کی اگر ہے تو وہ ہمیں اگزیمن کرائیں یہ ایک ضروری ہے جب ہم اگزیمن کریں گے تو ہمارا اللہ کا شکر ہے سٹاف اتنا ٹرینڈ ہے کہ یہ گاڑی اگر کٹ ان ویڈ ہے یا ٹیمپرڈ ہے یا اگر چوری کی ہے تو ہم فوراں ہی آئیڈنٹیفائی کریں گے تو یہ میرا ایک پیغام بھی ہے کہ پیمنٹ دینے سے پہلے وہ ہمارے سے گاڑی ویریفائی کر لیں تو سر اس سادل و شہری کی آپ کی جانب سے کوئی دادرسی کا عمل بنایا گیا ہے یا اس کے اوپر ابھی کوئی کام جاری ہے آپ اس بات کو اگر اس انگل سے دیکھیں کہ آپ کی گاڑی چوری ہو گئی اور فرم نو ویئر میں آپ کو گاڑی ریکوور کروا کے دے رہوں تو ایک سائٹ پہ یہ بندہ ایفیکٹ تو ہو رہا ہے لیکن دوسرے سائٹ پہ آپ یہ دیکھیں کہ جن کی گاڑی چوری ہوئی تھی اتنے پیسوں کی گاڑی تھی ملینز کی گاڑیاں ہوتی ہیں اور آپ ان کو ریکوور کروا کے دیتے ہیں تو وہ آپ کو وہ کتنا خوش ہوتا ہے اور ان کے چہرے پہ وہ خوشی دیکھنی والی ہوتی ہے کہ جب آپ ان اسے کہتے ہیں کہ آپ کی یہ نیو گرینڈے یا الٹس چوری ہو گئی تھی اور یہ ہم نے ریکوور کر دی ہے کہ آپ آگے اپنی گاڑی لے حضرت ایف ڈیولی او کے ساتھ مل کر آپ ایک جوائنٹ رہچر لے کے آ رہے ہیں ابھی ہم آپ کے ساتھ ہی تھے اور ہم نے دیکھا کہ بڑا اچھا اقدام ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا وضاعت کریں کہ یہ کیا اقدامات نیل آ رہے ہیں جی بالکل یہ ایکشیلی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر ایک ٹیویکل آفیس کی طرح ہم سرکاری آفیس کی طرح اللہ کا شکر ہے نہیں چل رہے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم روز کچھ نیا سوچتا ہے کہ ہم نے آج کچھ نیا لازمی کرنا ہے اور وہ جو کچھ نیا کرنا ہے وہ اس وجہ سے کرنا ہے کہ ہمارے پبلک کے فیسلیٹیشن ہو جائے تو ہم موٹر ویپے میں جا رہا تھا میں نے وہاں پہ دیکھا کہ لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہے ایم ٹیگ کیلئے ہم نے کہا تو ہمارے پرمیسز میں اتنے لوگ آ رہے ہیں تو ایم ٹیگ ان کو ادھری سے ایشو کیا جائے تو پھر ہم نے موٹر ویپے والوں سے ریکویسٹ کی ہے ایف ٹیویو سے اور ان کو بتایا کہ ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں اپنی جگہ یہاں پہ آپ جرون پبلک کے لیے کاؤنٹرز بنائیں اور ایم ٹیگ کا پروسس جو یہاں پہ ہزاروں گاڑیوں کی ٹرانزیکشن ڈیلی ہوتی ہے تو وائن آٹون کو ایم ٹیگ ادھری سے ایشو کیا جائے سر ہم نے دیکھا کہ ہم جب ابھی یہ انٹر ہوئے تو ہماری رائٹ سائٹ پہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے آفیس کے من کو رائٹ سائٹ پہ ایک سینٹر قائم کیا جا رہا ہے ایک سائز سینٹر اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو وضاعت کریں کہ یہ کس حوالے سے قائم کیا جا رہا ہے اور اس میں عوام کو کیا جو ہے وہ سلوشنز ملیں گے نہیں یہ کچھ سرپرائز تھے جو کہ آپ پہلے سے اوپن کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ نیکس ٹویک میں اس کے باقیدہ ہم نے اناگوریشن کرنا ہے یہ ہم نے نیا سینٹر بنایا فور پبلک فیسلیٹیشن جس میں پر ائر کنڈیشن ماحول ہوگا وہاں پہ پر سکرین زامنے لگائیں اور ایک کورپوریٹ انوارنمنٹ سیٹنگ ہم نے رکھی ہوئی ہے ایک اچھی لوگ آئے اور کسی بندے کو لائن میں نہ کھڑا ہونا پڑے ون ونڈو آپریشن وہ آرام سے کرسی پہ بیٹھے وہاں پہ وہ سکرین پہ ہمارے ویڈیوز دیکھے جو کہ ہم ڈور سٹیپ پہ اور فیسلیٹیز جتنے آفر کر رہے ہیں اور جیسی ان کی باری آئی تو وہ ادھر ہی کاؤنٹر پہ جا کے اپنے ٹرانسیکشن گاڑی کی کر دے تو یہ ہمارا ایڈیا تھا اور اس پہ ہم نے یہ بنا دیا ہے انشاءاللہ نیکس ویک میں ہیف کمیشنر صاحب جب آئیں گے تو اس کا باقید اناگریٹ کریں گے سکتے ہیں میرا لاس سوال آپ سے ہمارے چینل کے توصل سے اٹھو ٹائم کے آپ کیا پیغام جینا چاہیں گے عام پبلک کو اور اس کو کیا آگائی دینا چاہیں گے کہ وہ اس طرح کے جو ہیں دو نمبر گارڈیوں سے بچ سکیں اور اس طرح کے مسائل سے کا حال نہیں کر سکتے جی بالکل جنرل پیپلک تک میرا جو پیغام ہے وہ بڑا سمپل ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہمارے آن لائن فسیلٹیز ہیں ان کا فائدہ اٹھائیں گارڈی کی ٹوکن ٹیکس کیلئے آپ بالکل بھی ہمارے پرمیسز میں نہ آئیں اسلامباد سیٹیزن ایپ جو ہے وہ آپ ڈانلوڈ کریں اس سے اپنے گارڈی کے ٹوکن ٹیکس جمع کرائیں گارڈی کی ریجسٹریشن کیلئے آپ ٹرائی کریں آپ ہمارے ڈور ٹو ڈور ریجسٹریشن کا پروسس ٹرائی کریں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ڈیر ٹائم میں آپ نہیں آ سکتے تو ایوننگ میں یہ ساری فسیلٹیز ہم آپ کو اسلامباد کے پارکس پہ آفر کر رہے ہیں اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کہاں پہ کیا آفر کر رہے ہیں اس کیلئے آپ ہمارے فیس بک کو لائک کریں ہمارے ٹویٹر پہ آپ آئیں وہاں سے آپ ڈیلی ہماری گارڈی کی لوکیشن چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں پہ آج اویلیبل ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ گارڈی کی تمام فیسز جو ہے وہ ہم نے آن لائن کیلکولیٹر آپ کو دی ہوئی ہے ہم نے یہ سارے چیزیں جو ہے ویب سائٹ پہ دی ہوئی ہے آپ اپنے گارڈی کا سٹیٹس پتا کرتے ہیں اپنے سمارٹ کارڈ کا ایون سٹیٹس پتا کرتے ہیں یہ ساری فیسلیٹیز ہم نے آپ کو آن لائن دی ہوئی ہے بجائے اس کے کہ آپ ویسی ایک سائز آفیس آئے پہلے آپ چیک کریں کہ آپ کا سمارٹ کارڈ تیار ہے یا نہیں ہے یہ والی فیسلیٹی بھی اویلیبل ہے اگر آپ کو بائیو میٹرک ملے وہ چیک کریں آن لائن کہ وہ جنون ہے یا نہیں اگر آپ کو کوئی بندہ گارڈی دے رہے اس سے پہلے آپ ہمیں چیک کر آئے کہ آپ کی گارڈی جنون ہے یا نہیں اسی طرح آپ بچ سکیں گے سٹولن گارڈی اسے ٹیمپرڈ گارڈی اسے اور فیک بائیو میٹرک سے تینکیوی ریمیج ناظرین آن لائن ویریفیکیشن اور ریسٹریشن کا عمل تو میک میک سائز کی ویب سائٹ پہ پہلی ہی موجود ہے آنے والے چند دنوں میں ویہیکل ریجسٹریشن سینٹر کا بھی افتتاہ کر دیا جائے گا جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک خوشائن اقدام ہے جس سے میک میک سائز میں پائے جانے والے ٹاؤٹ مافیا سے بھی عوام کو چھٹکارہ حاصل ہوگا اس کے ساتھ یوں ٹو ٹائم سے اپنے مذہبان راجہ علیہمزہ کو دیں گے اجازت اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام